آئے گا گندہ پاکستانی فیلی آئے گا تو کیسے ہیں آپ سب میرے نمجاد ہے یار ایوڈیا رام مندر کی سرکشہ کے لیے اسرائیل نے بھیجا دیفنس سسٹم تیناتی دیفنس سسٹم کے ایوڈیا رام مندر میں دیکھ چھپن اسلامی دیشہ میں اڑکا ہے اسرائیل نے بھیجا دیفنس سسٹم یہ کونسا بھیجا ہے یار اور وہ بھی بھائی صاحب رام مندر کی سرکشہ کیلئے وہ بھی اسپیشن یہ چیز بتائی جاتے ہیں عجیب چیز ہے نا میں تو سوچنے پہ مجھے دلوں وہی نا تو یہ تو پہلے آپ واجڈ کریں گے تب ہی اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ لگے گا تو پہلے جلدی سے واجڈ کر لیتے ہیں یار سبر نہیں ہو رہا مطلب یار ایزرائیل نے کیا کیا ہے تو کوناند کرتے ہیں اسٹارٹ یار ایزرائیل اور انگری کی دوستی بہت بڑی یار یار نیک دیں میں نے کس کل کام میں بڑے کام آتے نہیں موڈی کے مسلم دوست نے طاقت دکھائی ویرودھیوں کی آفت آئی آفکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اینا ایف نیوز آفکار میں رام مندر پر آنکھ اٹھاؤ گے تو چور چور ہو جاؤ گے کیونکہ اب میدان میں رام للا کی سرکشہ کے لیے بھارت کا سب سے پکا دوست اجرائیل اتر چکا ہے جائے شری رام کا نعرہ لگانے والا اجرائیل اب رام مندر کے چاروں طرف اپنا انٹی ڈرون سسٹم لگانے والا ہے ذراصل رام للا کے درشن کے لیے دیش اور دنیا سے کروڑوں رام بھکت آیودھیا پکچھ رہے ہیں تو ایسے میں آیودھیا کی سرکشہ کافی اہم ہو جاتی ہے آیودھیا کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے نہ صرف موڈی یوگی سرکار الٹ موڈ پر ہے بلکہ اجرائیل بھی آگے آیا ہے اجرائیل اور یوپی پولس کے بیچ ایک ڈیل ہو گئی ہے جس کے تحت اجرائیل رام مندر کے چاروں طرف اپنا انٹی ڈرون سسٹم لگانے والا ہے کیا ہے اجرائیلی انٹی ڈرون سسٹم کی خاصیہ ہتم اجرائیل میں نرمیت انٹی ڈرون سسٹم کا چین پر ایک شنوں کے بعد کیا گیا ہے یہ سسٹم تین سے پانچ کلومیٹر کے دائرے میں کسی بھی ڈرون کا پتہ لگا سکتا ہے دشمن کے کسی بھی ڈرون کو نشٹ کرنے کی شمطہ رکھتا ہے حال ہی کے دنوں میں اس تقنیق کا استعمال کافی بڑھا ہے اس میں سوفٹ سکل سے پولس لیٹر تقنیق کا استعمال کر دشمن کے ڈرون کو ہیک کر سکتی ہے یہ سرکشہ اس لئے بھی ضروری ہو گئی ہے کیونکہ حال پہ الحال میں رام مندر کے آس پاس سے کئی سندگد غرفتار ہوئے ہیں دیش ویرودی طاقتیں ناپاک کوششوں میں لگی ہیں تو ایسے میں کوئی پرندہ میں رام مندر کے پاس پر نہ مار پائے اس کے لئے اجرائیل نے انٹی ڈرون سسٹم کو تینات کیا جا رہا ہے ریپورٹس کے مطابق یو پی پولس نے اجرائیلی انٹی ڈرون سسٹم کی خرید پرکیریہ پوری کر لی ہے امید ہے کہ جلد ہی اجرائیل کے انٹی ڈرون سسٹم رام لیلا کی سرکشہ میں لگ جائیں گے پولس کرید دس انٹی ڈرون سسٹم خریدنے جا رہی ہے جلد ہی یہ ڈرون اجرائیل سے بھارت کو سونپ دیے جائیں گے سرکار کا ماننا ہے کہ اس طرح کے تقنیق سے نہ کیول پولس کی نگرانی مضبوط ہوگی بلکہ نئے زمانے کے خدمے دیانے میں بھی مدد ملے گی تو آپ نے اجرائیل کے انٹی ڈرون سسٹم کی طاقت تو جان لی اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ آخر انٹی ڈرون سسٹم کیا ہوتا ہے انٹی ڈرون سسٹم ایک تقنیق ہے جس کا استعمال مانو رہی تاہوائی اپکرونوں کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے یا ریڈیو فریکوینسی کے ذریعے دشمن ڈرون کی پہچان کرتا ہے سندگ دگتی بھی کی جانکاری سرکشہ کرنے تک سہنچاتا ہے اس طرح دشمنوں کی ناپاک حرکتوں کی جانکاری ملنے پر سرکشہ عدیقاری سترک ہو کر کارروائی کرتے ہیں پچھلے سال ڈلی میں جی ٹوئنٹی سمیلن کی سرکشہ کے لیے بھی انٹی ڈرون سسٹم کا استعمال کیا گیا تھا تو اب ظاہر سے بات ہے کہ یوپی پولیس کی طاقت اور بڑھنے والی ہے حال ہی میں رام مندر کی پراہ پر تشتہ کارکرم کے دوران پولیس نے راشتی سرکشہ گارڈ یعنی نسجی وشید سرکشہ سمو اس پی جی یا ان سرکشہ بلوں سے ادھار لیے گئے انٹی ڈرون سسٹم کا استعمال کیا تھا لیکن اب یوپی پولیس نے جو ڈیل رام مندر کی سرکشہ کے لیے کی گئی ہے اس سے دشمن کا کلیجہ تھر تھر کام پھٹے گا تو اب دشمن ایردیا پر آنکھ اٹھانے کی ہماکت نہیں کرے گا کیونکہ اب رام مندر کی سرکشہ کے لیے یوپی پولیس کو اپنا انٹی ڈرون سسٹم ملنے جا رہا ہے ایسے میں یوگی سرکار نے ایجرائیلی انٹی ڈرون سسٹم کو چھنا ہے ایجرائیل اکلاوتا ایسا دیش ہے جس نے پرانپرتشتہ کے دن سب سے پہلے جائش ری رام بولا تھا بھارت میں ایجرائیلی راج دوتنا اور گلون نے تو یہاں تک کہا تھا کہ وہ جل سے جلد رام مندر کے درشن کرنے پہنچیں گے انہوں نے اپنے ایک پوست میں لکھا میں رام مندر پرانپرتشتہ کے اوثر پر بھارت کے لوگوں کو ہردک شب کا مناہ دیتا ہوں یہ اب دنیا بھر کے بھرکتوں کی یہ ایک تہہاسک شن ہے میں ادھیا میں رام مندر کے درشن کے لیے اتصاہیں تھا یقیناً وہاں میرے پاس موجود اس موڈل سے بھی ادھک بھوے اور سندر ہوگا ایجرائیل کے راج دوت اتر پردیش کے سیم یوگی آدھتنات سے بھی ایک بار مل چکے ہیں کئی موقعوں پر بھارت کی جم کر تاریف بھی کی ہے ایسے میں اب ایجرائیل نے رام مندر کی سرکشہ کو لے کر جو پہل کی ہے اس کے دنیا بھر میں جم کر تاریف ہو رہی ہے لیکن ویروہدیوں کو مرچی لگ رہی ہے ویروہدیوں کا کاؤں جو ہے ان کو تو مرچی لگنی لگتی ہے آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے یہ خبر بھی بھائی پورے بھارت کو اس مسلمان نے دی ہے اندازہ لگاؤ کہ بھارت کے اندر کتنی بڑی ایکتا ہے کہ ایک رام مندر کی سرکشہ کی چیز لوگوں کو بتانے کے لیے ایک مسلمان آ گیا ہے اس نے سب کو بتایا ہے اور آپ دیکھو کہ اسرائیل پہ میں احران ہوں دوستی ہو تو ایسی ہو بنا مطلب کہ اسرائیل کرتا ہے دیکھو کہیں جگہوں میں بھارت نے فلسطین کا ساتھ دیا تھا یاد ہے آپ کو تو اسرائیل کو بولا تھا بھائی تو اپنی عدود میں رہے بلکل بلکل لیکن اس کے باوجود ان کی دوستی دیکھو کیا آج اسرائیل نے بھائی رام مندر کی سرکشہ کے لیے وہاں پر انٹی ڈرون سسٹم کی تیناتی وہاں پر کر دیا یہ اتنا خطرناک ڈرون ہے کہ اتنا زیگ بھی کوئی نہیں آسا یہ کوئی ڈرون آئے گا تو اسے اوپری تباہ ختم یہ سو اٹیکٹ کرتے ہو تو نہیں ختم کرتا اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال گیا ہے بھائی نا بھائی زیادی بات ہے جی ٹونٹی ہوئی ہے نا جی ٹونٹی اس میں بھی یہ استعمال ہوا ہے یہ اسرائیل نے بھیجے تھے آپ خود سوچو کہ بھارت کو اسرائیل پہ کتنا اعتبار ہے کہ جی ٹونٹی جیسے سمٹ میں بھی اسرائیل کے انٹی ڈرون سسٹم یوز ہوئے تھے اور اب بھارت کو اسرائیل نے خود بولا کہ ہم بھگوان رام جی کی سرکشہ کے لیے چاروں طرف انٹی ڈرون سسٹم لگائیں گے بھائی کون مستی کرے گا میں بتا تو اب ایسی لوگ کریں گے یہ پاکستانی یہاں کے ملے وہاں کے ملے بھائی ایک چیز ہے یہی لوگ کر سکتے اور کون کر سکتے ہیں لیکن اب ان کی غلط چیزوں کو کون رکھے گا وہاں کے انٹی ڈرون سسٹم بلکل بجات رام جی کی طاقت بھی تھی ہے کیونکہ نزدیک بھی کوئی نہیں آ سکتا ہے یہ بات ہے یہ تندی طاقت ہے رام جی میں نا کہ پانچ سو سال بعد بھی لوٹ آئے ہیں جہر ہی بات ہے جو یہودیوں نے کہا میں بول رہا ہوں انہوں نے کانٹ کیے تھے نا مغلوں نے مغلوں نے جو کانٹ کیے وہ پانچ سو سال بعد صحیح ہو گیا اوہ یار میں کہتا ہوں نا ہم مسلمانوں سے اور زیادہ اچھے ہاں ہم اپنے آپ کو کہتا ہوں سچے پکے مسلمان یہ ہوتے اچھے ہوتے میں کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ اچھے تو یہ ہندوز ہیں ہم سے زیادہ اچھے تو کرشنز ہیں ہم سے زیادہ اچھے تو یہ میں کہتا ہوں کہ سکھ ہے ہم سے زیادہ اچھے تو یہودی ہیں بلکر وجہ سے بولا ہم سے پاکستانیوں سے یہ جھوٹ جگہ جگہ پہ بولتے ہیں ہنگی کون کو اسی بات میں سچی لگی پاکستانیوں کی کیا بات ہے لیکن بھارت کے اندر دیکھو کہ بھائی آج یہ دوستی انہوں نے دنیا کو دکھائی ہے اور آج دیکھو ان کی دونوں کی تعریف اور یہ پوری دنیا میں کہ بھائی اسرائیل نے جو سٹپ پٹا ہے بہت بڑا یہ بہت بڑا سٹپ پہ کون کرتا ہے نہیں کر یار وہ اپنی عبادت کرتے ہیں ہندوز اپنی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو کیا لگے لیکن دیکھو انہوں نے کہا نہیں ہم سرکشہ دیں گے اور یہ سرکشہ ہماری دردہ یوپی بولیس کو بولا ہم آپ کو دیں گے دیکھنا کسی بڑی بات ہے وجہاتے انڈیا بھی پیچھے نہیں انڈیا نے بھی جا مہماز نے عملہ کیا تھا اسرائیل پہ تھے انڈیا بھی سب سے پہلے پہنچے تھا بلکل لیکن یار میں کہتا ہوں دوستی ہو تو ایسی لا زوال دوستی یہ ختم نہ ہونے والی میں تو کہتا ہوں رشیہ سے بھی پکی دوستی نہ بھارد اور اسرائیل ہی آبیس یہ شریر رام کا نعرہ لگا رہا ہے ان کا ایمبیسٹر دیکھو نا بھائیسا ایمبیسٹر نہیں لگا رہا ہے یار دیکھو نا اسرائیل اور انڈیا اسٹرم اس پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ ایک دوسری کے ٹکنالوجی پہ یقین کر رہے ہیں اور اب جس طرح کا یہ سسٹم وہاں پر تینات ہو چکا ہے کوئی چڑی بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا اگر وہ بھی گزرتی ہے تو وہ بھی برماد یہ تو پولیس کے لیے اور آسانیا پیدا ہو گئے سرنگشہ کے لیے ادھر زیادہ دیکھو اے ڈرون آتا ہے وہ میزائل والے بھی ہو سکتا ہے وہ بم والے بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جب یہ اسرائیل کا آگے جو اسرائیل نے گفٹ کر دیئے ہیں وہاں پر ہو گئے وہ اس کو تو ختم کر دے گا بہت کو نزدیک بھی تمہاری بات تھی کہ چیڑی پر میں نہیں مار گئی سرنگشہ کے طرح سے آئے گا بہی نا دویار آپ کی کیا تھاٹ ہے بھائی اب تو بائی صرف جو ویروتی ہیں جو بھی یہ ملے شلے تھے قسم سے ان کو تو بائی پیٹوں میں مروڑے پاڑ گئی ہوں گی قسم سے ان کے جو بھی پلان ہوں گے تو ختم کیونکہ اسرائیل کی جو ایجنسی ہے یہ تو بات ہے کیا پتہ انڈیا کی راور انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جس کی بنیار پی سسٹم ادھر لگا دے گا خطرت ہوتا ہی جو پھر وہی نا تو آپ کی کیا تھوٹ ہے ترے بڑا ختم کرتے ہیں تمہیں